ریدیما نے راغف کی بات سن کر سر ہلایا اس کے نازوں اور نردو شیرے پر کھلے ہوئے برف کے کمل کی طرح ایک مسکان دکھائی دی اور اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو بس یہ یاد رکھنا کہ تم جائیں کچھ بھی کرو میں تمہارا ساتھ ہمیشہ دوں گی راغف تھوڑا شرمندہ تھا وہ واسطہ میں نہیں جانتا تھا کہ ریدیما نے اس پر اتنا بھروسہ کیوں کیا کیا کمپنی میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مجھے ان سرکشہ گاڑوں کو ٹریننگ دینے کے لیے آسانی ہوگی راغف نے ریدیما سے پوچھا کمپنی کی دوسری مندل پر جیم ہے وہاں بہت سارے ایکیپمنٹس بھی ہیں اور ان میں سے کچھ کا استعمال شاید ہی کبھی کیا جاتا ہے تم جا کر دیکھ سکتے ہو اور یدی تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایکیپمنٹس صحیح ہیں تو ٹریننگ کے لیے ان کا اپیوگ بھی کر سکتے ہو ریدیما نے راغف سے کہا یہ تو ٹھیک ہے ایکیپمنٹس لانا کونسی بڑی بات ہے تم تھوڑی دیر میں پرچیزنگ رپارٹمنٹ میں جانا اور وہاں کے مینجر انوازہ کو بتانا کہ تمہیں کیا ایکیپمنٹس جائی ہیں وہ تمہارے لیے سارے ایکیپمنٹس ایولیبل کرا دیں گی اچھی بات ہے راغف نے کہا ریدیما اپنی بات پوری کرنے کے بعد چھپ ہو گئی تھی اور راغف نے بھی آگے کچھ نہیں کہا تھوڑی دیر کے لیے وہاں سنناٹا چھا گیا راغف نے اپنی نظریں اٹھائیں ٹھیک اسی سمیں ریدیما کی خوبصورت پانی بھری آنکھیں بھی نظر آئیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جس سے وہ اور بھی شرمندہ ہو گئے ویسے کہا جائے تو دونوں کے بیچ کا رشتہ اب تھوڑا نازک ہو گیا تھا ریدیما نے پشتی کی پھر راغف لوہیسہ مضبوط اور گرم خون والا سینک وہی تھا جس نے اسے پچھلی بار افغانستان کی کونیفا فورس میں بچایا تھا لیکن شہر کی اس پارٹی میں ملنے کے بعد راغف نے اس بات کو سویکار نہیں کیا اس لئے اس کے پاس راغف سے پھر سے پریشت ہونے کے علاوہ کوئی بھی قلب نہیں تھا لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ ایسا نظریہ رکھنا خود کو دھوکے میں رکھنے سے زیادہ کچھ نہیں تھا مون کی اس گھڑی میں واتا ورن صبحابق روپ سے تھوڑا سوشم لگ رہا تھا پریسیڈنٹ ریدمہ پہلے میں صدی کا پتہ لگانے کے لئے دوسری منزل پر جاتا ہوں گا پھر میں مینجر انرودہ کے پاس جاؤں گا راغف نے گہری سانس لی اور کہا اچھا ریدمہ مسکرائی لیکن ان چمکدار آنکھوں کے پیچھے ایک بھی کسی نراشا کا نشان تھا کیونکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ راغف ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈال رہا تھا راغف اٹھ کھڑا ہوا اپنی آنکھیں گھومائیں اور انجانے میں ریدمہ کی میز پر کسی چیز پر نظر ڈالی اس کا چہرہ تھوڑا چھٹا گیا وہ رہے یہ وہ ہتھیار تھا جو ابھی بھی خون سے سنا ہوا لگ رہا تھا اسے دیکھ کر راغف کو پتا چلا کی اس نے اسے ہر سمیں اپنے پاس رکھا ہے اور اس سے صاف پتا چل رہا ہے کی اس نے اسے ہمیشہ ایک خزانے کی طرح سبھال کر رکھا ہے راغف تمہیں کیا ہوا ہے اچانک ریدمہ کی دھیمی آواز سنائی دی نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے پرسیلنٹ ریدمہ تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں راغف اپنے ہوش میں واپس آیا ریدمہ کو ودائی دی اور اس کے آفیس سے باہر چلا گیا جب اس کا کاریلہ کا دروازہ کھولا تو اس کے پیچھے سے ریدمہ کی آواز آئی سنٹیک گروپ میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے واد کیونکہ مجھے بشواہ سکی جب آپ آئیں گے تو آپ کچھ بدل پائیں گے ساتھ ہی ایک کہاوت ہے جو میں نے آپ کو کبھی نہیں بتائی کونیفہ فورس میں ایک پرکن اور جنگلی پھل ہے جنہیں میں نے اپنے جیون میں کھایا ہے وہ ابھی تک کی سب سے سوادشت چیز ہے اس کا سواد بھولنا میرے لئے بہت مشکل ہے یہ سنتے راگہ وردیما کے آفیس سے باہر چلا گیا لیکن اس کے دل میں ہلکی سی لہر تھی وہ وردیما کے شبنوں کا عرض سمجھ سکتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ان جڑوں اور جنگلی پھلوں کے بارے میں کیوں بات کر رہی تھی کونیفہ فورس کے درشی کو یاد کرتے ہوئے یہ کہنا اسمبب ہے کہ ان کے ہردے میں کوئی اتار چڑھاو نہیں ہے حالانکہ اسے لگا کی ابھی اس کا سمیں نہیں ہے اس لئے اس نے اس ویشے پر کوئی پرتکریہ نہیں دی راگہ وردیما کے آفیس سے باہر چلا گیا اور آگے بڑھتے ہوئے ایملی کے کاریالے سے گھوزرا اسے اچھانا کچھ یاد آیا اور اسے اندر ایملی سے کہا ایملی کیا میں آپ کو پریشان کر سکتا ہوں کیا بات ہے ایملی نے پرس سے روٹھایا اور پوچھا اصل میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کس منزل پر ہے میں پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کے سیکیورٹی مینجر کو روننے جا رہا ہوں راکھو نے کہا ایملی کا رنگ اچانک پھیکا پڑ گیا اور اس کی آواز دھیمی ہو گئی پھر اس نے کہا آپ کو اس چالاک لومڑی انوازہ سے کیا کام ہے چالاک لومڑی راکھو اپنے من میں بودھ بودھ آیا جب راکھو نے اس کا نکنیم سنا تو وہے دنگ رہ گیا لیکن اسے ایملی کی پرسنیلیٹی میں کچھ گربر دکھائی دی اور اپنے من میں سوچا کہ کیا میں اس ایملی اور مینجر انوازہ کے بیچ کچھ انبن ہو سکتی ہے اصل میں بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے کچھ ٹریننگ کیومنٹس خریدنے کی آوازشکتہ ہو سکتی ہے اس لئے پرسنڈ اردیما نے مجھے مینجر انوازہ کے پاس جانے کے لئے کہا راکھو نے بتایا پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ نووی منزل پر ہے آگے کا راستہ تمہیں خود پتا کرنا ہوگا اتنا بولنے کے بعد ایملی نے پھر سے اپنا سر نیچے کر لیا جیسے کہ وہ اب راکھو سے ایک شبد بھی نہیں کہنا چاہتی ہو دنیوار راکھو مسکر آیا اور وہاں سے چلا گیا وہ پہلے لفٹ سے دوسری منزل پر گیا اور کارکرم ستھل آدھے کی جانج کرنے کے لئے دوسری منزل پر گئے دوسری منزل مول روپ سے ایک فٹنس اور انٹرٹینمنٹ سپیس تھا جس میں جیم انڈور بیڈمنٹن کور اور ٹیبل ڈینس کورٹ تھا اسے یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ سنٹیک گروپ واسطو میں ویتیہ سنساندنوں سے سمرد تھا اور اس پورے فلور کا اپیوک کمپنی کے کرمچاریوں کے لئے فٹنس اور انٹرٹینمنٹ سپیس کے روپ میں کیا جاتا ہے ایسے کچھ اس تھان بھی تھے جن کی اس پش روپ سے ابھی تک یوجنا نہیں بنائی گئی ہے اور ان میں کچھ ویوید سامگری ہونے کارن وہ انشکری ہیں ان خالی ستانوں کا اپیوک ایک چھوٹا اور سرل ٹریننگ سپیس بنانے کے لئے کیا جا سکتا ہے بنیادی صدی میں سفلتہ حاصل کرنے کے بعد راگھاپ لیفٹ سے سیدھے نووی منزل تک گیا وہ پرچیزنگ ڈیپارٹمنٹ کے پرمک سے پرچیزنگ لیز بنانے کے لئے بولنے جا رہا تھا ڈنگ لیفٹ آ گئی اور راگھاپ باہر چلا گیا اس منزل پر کئی آفیسز تھے اور ملتے ہر کوئی بیاسہ تھا راگھاپ تیزی سے باہر آیا اور ایک وقتی کو پکڑنے میں کامیاب رہا اور پوچھا مینجر انووضہ کا کاریلے کہاں ہے کیا آپ ہمارے مینجر کو ڈھونڈ رہے ہیں سیدھے آگے بڑھیں اور آپ کو ہمینجر مل جائیں گے دوسری انسان نے اتر دیا راگھاپ آگے بڑھا اور انہوں نے واسطہ میں پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کے مینجر کا چند دیکھا وہ باہر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹانے ہی والا تھا لیکن اچانک اسے کاریلے سے کسی کے چلانے کی آوازیں سنائی دی آواز کٹھوڑ سور کے ساتھ ڈاٹنے والی لگ رہی تھی لیکن کٹھوڑ سور آواز میں امز بھرے آکرشن کو چھپا نہیں سکا راگھاپ کا پھیلا ہوا ہاتھ ترن پیچھے ہٹ گیا اسے لگا کی جب اندر دوسرے کو ڈاٹ رہے ہیں تو اس سمیں اس نے دروازہ کھٹ کھڑانے کی زہمت نہیں اٹھائی وہ بس ایک طرف کھڑا رہا اور دھیرے پوروک انتظار کرتا رہا لگ بھگ تین یا چار منٹ کے بعد اچانک دھاؤ اس نے دیکھا کی کاریلے کا دروازہ دھکا دے کر کھولا گیا اور اندر سے ایک ادھیر عمر کا آدمی جس کا چہرہ خراب تھا وہاں آیا اور ڈاٹنے کی آواز ابھی بھی اس کے پیچھے سے لگا تار آ رہی تھی بول گئے کہ میرا نام کیا ہے جلدی سے یہاں ہو تمہارے جیسے سپلائر کو میرے ساتھ آ کر باچیت کرنے میں شرمہ دیئے یا مجھے وہ سامان کی خیمت نہیں پتا جو میری مانے آرڈر کیا تھا کسی کو بلاک مل کرنا اچھا نہیں ہے اور یہ میری کمپنی اور گروپ کا ضروری پروڈکٹ ہے اور میں اس کمپنی کی لیڈنگ سرہ سے ہوں ادھر عمر کے آدمی نے دروازہ کھولا اور آغف کو دیکھا اس کا چہرہ استبدرہ گیا اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی اور وہ ایسے بھاگا جیسے اس کی کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہو کاریالے میں انوازہ نے دیکھا کہ وہ آدمی دروازہ بند کیے بینا چلا گیا وہ اس کے باہر نکلتے ہی اس پر پھر سے چلانے والی تھی کہ اس نے آپ رتیاشت روپ سے سورکشہ وردی میں ایک یوک کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا انوازہ کا بہت آکر شک اور من مہت چہرہ اب تھوڑا چوکہ ہوا دکھائی دے رہا تھا اس کی سنکین اور آکر شک آنکھیں دروازے کے سامنے کھڑے یوک کو کافی دیر تک دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھ کر انوازہ کو کچھ حد تک اس کی کمپنی کے سورکشہ گاروں کا آبھاس ہو رہا تھا وہ من ہی من سوچ رہی تھی کہ حالانکہ اس یوک نے پرکشہ گارڈ ہوتا تو اس نے اسے بہت پہلے نوٹس کر لیا ہوتا آپ کون ہیں جب انوازہ نے اپنا مو کھولا تو اس کی آواز بھی بدل گئی ایک شانت اور شرمیلی مہلہ کی طرح نرم اور آکر شک ہو گئی وہ آکر شک آواز پہلے کی شکتی شالی ڈاڑ سے بلکل الگ تھی راکھو مسکر آیا اور انہوں نے کہا ماف کریں کیا آپ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کے مینجر ہیں میرا نام راکھو ہے اور میں نیا سیکیورٹی مینجر ہوں انہوں رادہ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اسے مسکراتے ہوئے کہا میں نے سنا ہے کہ کمپنی نے ایک سرکشہ وفاق استحابیت کیا ہے اور ایک نیا سندھر یوہ مینجر آیا ہے تو کیا وہ آپ ہیں پلیز اندر آئیے میں ہی وہ مینجر ہوں آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں راکھو نے پرسر ہلایا وہ آفیس میں چلا گیا اور لاپروہی سے کاریلے کا دروازہ بند کر دیا کاریلے میں پرویش کرنے کے بعد راکھو نے اپنے سامنے سیکیورٹی مینجر کو گمہرتہ سے دیکھا اور وہ اس درشی کو دیکھ کر تھوڑا پربھاوت ہوئے بینا نہیں رہ سکا آخر کار اسے پتا چل گیا کہ ایملی نے انرانہ کو چلا گلومڑی کیوں کہا تھا نوکیلے لال ہونٹ نوڈلز جیسے بال گوری توچھا کے ساتھ گلابی گال تھے بادام جیسی آنکھیں اور تیز بوہیں آکرشک بدن کے ساتھ پتلی کمر سفے شرٹ کے نیچے چھپا ہوا شریب پریپکو اور موٹا تھا کچھ آسمانتہ کے ساتھ بھی وہ بہت اومدہ لگ رہی تھی اسے ابھی بھی ایک سفے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کالر کے دو بڈن کھلے ہوئے تھے لیکن وہ ابھی بھی راکھو سے کافی دور تھی راکھو تھوڑی دیر کے لیے اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کی کیا وہ جو باتیں آنرادہ کے بارے میں سن کر آیا تھا وہ سچ بھی ہیں یا نہیں یہ سچ موش بہت الگ ہے راکھو نے اپنے من میں سوچا کل ملا کر اس کے سامنے جو مہلہ ہے وہ نشید روپ سے ایک ایسی آشر جنک مہلہ ہے جو اتنی عدبوت ہے کی لوگ اس کے سامنے آنے سے پہلے اپنی جان کی بھیک مانگنے لگتے ہیں پکہ یہ عورت ایک لومڑی کی طرح ہے اتنی آشر جنک سندرتہ کے سامنے بھی راکھو نے اپنا سیم نہیں خویا اس نے مسکراتے ہوئے کہا مینجر انرادہ اصل میں بات ایسی ہے میں یہاں نیا ہوں اور میں کمپنی کے سرکشہ گاڑوں کے لیے کچھ ٹریننگ سیشن آئیوجود کرنے جا رہا ہوں اس لیے مجھے کچھ ایکیوپینٹس کیا واشکتا ہے پرسین ریدما نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے کہا کچھ کی بات